Hey guys, welcome back to another video تو guys, Redmi کی طرف سے ایک اور بجٹ ڈیوائز لانچ کر دی گئی ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر اور اس وقت بجٹ مارکیٹ پاکستان کی جو ہے وہ کافی زیادہ دسٹورب ہے کیونکہ کوئی بھی سمارٹ فون بجٹ کے اندر لانچ نہیں ہو رہا تو Redmi نے ایک سمارٹ فون لانچ کیا ہے جو کہ دیسنٹ سپرکس کے ساتھ آپ کو کافی اچھی پرائز کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ہے Redmi کا A2 Plus تو آج کسی ویڈے کے درمی سمارٹ فون کی انبوکسنگ کے ساتھ ساتھ اس کے فرسٹ امپریشن اور چھوٹا سر ویو بھی کریں گے کیا آپ کو یہ سمارٹ فون لینا چاہیے یا پھر آپ کو کسی اور آپشن کی طرف جانا چاہیے تو بغیر کسی دری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے اگر ہم انبوکسنگ سپریشنگ کی بات کریں تو باکس کے اندر آپ کو آپ کا سمارٹ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں یہاں پر آپ کو ایک سیلیکن کور دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کیبل اور ٹین وارٹ کا یہاں پر آپ کو چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے سم اینجیکٹر پر یہ سمارٹ فون ہم نے ساتھ لے کر آتا ہے سمارٹ فون کے ڈزائن اور بلڈ قوالٹی کی بات کی جائے تو ڈزائن نوڈ آؤٹ سمارٹ فون کا کافی زیادہ خوبصورت ہے بیک سیٹ کے اوپر آپ کو کافی پیارا ڈزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بیک سیٹ سے دیکھنے پر یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک بجٹ سمارٹ فون ہے ڈزائن وارڈ سیٹ سے یہاں پر یہ سمارٹ فون کافی زیادہ پیارا اور کافی زیادہ خوبصورت ریڈ می نے بنایا ہے بیک سیٹ کے اوپر آپ کو بہت اچھے طریقے سے کیمرہ سیٹ اپ اور یہاں پر اوورال جو بلڈ ہے وہ پلاسٹک کی ہے یونی بارڈی ڈیزائن کے در یہ سمارٹ فون ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سمارٹ فون کے در آپ کو 3.5 جیک ایس ڈ کارٹ سلوٹ اور سنگل سپیکر کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ٹائپ سی کی پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اوورال جو یہاں پر فیزیکل اووریو ہے سمارٹ فون کا اور بیلڈ کوالٹی ہے وہ کافی اچھی یہاں پر ریڈ می نے بنائی ہے ڈسپلے کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایک IPS پینل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 6.52 انچز کا ہے یہ ایک 720p والا پینل ہے یہاں پر آپ کو 400 کی بردنس دیکھنے کو مل جاتی ہے 60 ہرز کا رفیشیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اوورال جو ڈسپلے ہے وہ ڈیسنٹ میں بولنے چاہوں گا اس پرائز لینے کے ساب سے آپ کو ایسا ہی دسپلے دیکھنے کو ملیں گے آپ کے جو کانٹین ایکسپینے سے وہ اچھا رہنے والا ہے یہاں پر آپ کو ڈیو ڈراب نوی دیکھنے کو ملنے والی ہے فرنڈ کے اوپر بیزلز اور جن جو ہیں وہ بھی یہاں پر پرائز کے ساب سے کافی اچھی لگائی گئی ہیں تو یہاں پر ڈسپلے ہے وہ آپ کو اس پرائز کے ساب سے کافی اچھے کلر وغیرہ پروائیڈ کر دیتا ہے تو ڈسپلے ویسے سائٹ سے آپ کو زیادہ شکایت نہیں ہوگی کافی ڈیسنٹ دسپلے یہاں پر ریڈمی نے لگایا ہے اس کے لئے یہاں پر اگر ہم اس کے پرفارمنس کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو دیکھنے امیریٹ ہے کیلئے جی تھرٹی سکس ساتھ میں یہاں پر آپ کو 3GB کی LPDDR4RAM دیکھنے کو ملنے والی ہے اور 64GB کی EMCC story دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اس پرائز کے ساب سے جو پرفارمنس ہے وہ ڈیسنٹ میں بولنا چاہو گا کیونکہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انڈوائیڈ 13 کے ساتھ اس کا گو ایڈیشن اور یہاں پر انڈوائیڈ 13 کا گو ایڈیشن ہے وہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا لائٹر ایڈیشن ہے تو یہاں پر آپ کو جو سمارٹ فون ہے وہ زیادہ لیگ نہیں کرے گا زیادہ ہیوی اس کے اندر آپ کو سارٹ فر دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہاں پر جو آپ کا سمارٹ فون ہے وہ سمودھ چلے گا اس کے اندر میں انیمیشن وغیرہ کے اندر کٹ کیا جاتا ہے اور جو اپلیکیشن ہے ان کے لائٹ ورجن جوز کیے جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر جو یہ سارٹ فر ہوتا ہے وہ تھوڑا لائٹ ہوتا ہے نورمل انڈوائیڈ سے تو یہاں پر جو ہے آپ کو کافی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی آپ کے دیلی ٹاسک کی اس سمارٹ فون کافی ترے کسے ہنڈل کر لے گا آپ اس کے پر یہ مت سمجھنا کہ گیمنگ کریں گے یا پھر ایڈیٹنگ کریں گے تو اس کے لئے یہ سمارٹ فون نہیں بنا آپ کے دیلی ٹاسک ہیں یوٹیوب ووٹس اپ انسٹاگرام ٹویٹر ان چیزوں کو یہ کافی ترے کسے ہنڈل کر لے گا لیکن یہ کوئی ہیوی جوز کے لئے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہیوی جوز کے لئے سمارٹ فون جائے وہ آپ اس کو جوز نہیں کر سکتے کیمرے دپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو بیک سیٹ کے اوپر ڈول کیمرے سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے 8 مگا پیزل کا مین سنسر اور یہاں پر آپ کو ڈیپ سنسر دیا گیا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو 5 مگا پیزل کی سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے فرنٹ اور بیک سیٹ ایٹی بھی 30 اپیس کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کیمرہ کی اوکالٹی بہت ہی ڈیسنٹ ہے بہت ہی ایوریج ہے یہاں پر کوئی آپ کو ادھر ایکسٹر انڈری کیمرہ یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا اس پرائز رنگ کے ساب سے آپ کو جیسی کالٹی کا بھی اچھے فوٹوز آ جاتے ہیں انکہ سنسٹریزنسی یہاں پر آپ کو کافے زیادہ دیکھنے کو ملے گی ایڈی آر ایڈ تریقے سے بیننس نہیں کر پائے گا ایکسپوزر کی یہاں پر آپ کو پرابرم دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر جو کیمرہ ہے وہ بہت ہی بیسیک قسم کا لگایا گیا ہے لیکن پرائز کے ساب سے یہاں پر کیمرہ کو ہم زیادہ جج نہیں کریں گے اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 5000 ملین پار کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں یہاں پر آپ کو 10 وارٹ کی وار چارجنگ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر آپ کو ریئر مانٹین فنگر پر سینسر بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر جو بیٹری وار چارجنگ کا دپارٹمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر ٹھیک ٹھیک لگایا گیا ہے اب یہاں پر اگر 18 وارٹ کار دیتے ہیں اس پرائز رنگ کے ساب سے تو یہاں پر اور بیٹری ہو سکتا تھا لیکن 10 وارٹ کافی کم چارجنگ سپیڈ ہے کیونکہ اب یہ کافی پرانی ٹکنالوجی ہو چکی ہے اور کافی ٹائم لے لیتی ہے یہ سمارٹ فون کو چارج کرنے میں تو یہاں پر یہ تھا اس سمارٹ فون کی سپیکس اور اس کے انباکسنگ اب یہ جو سمارٹ فون ہے یہ باکستانی مارکیٹ کے اندر پچیس ازار رویے کے اندر لانچ ہویا ہے پچیس ازار رویے کے اندر آپ کو اور اس سے اچھا سمارٹ فون دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اگر آپ یوز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کافی اچھ اچھا اپشن دیکھنی کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ ایک دو سال پرانے سمارٹ فون اگر کوئی لیتے ہیں سپائیڈ این کے سام سے تو وہ آپ کو کافی بیٹر سپیسکیشن پروائیڈ کرے گا آپ کو یہاں پر جی نائنٹی نائن جیسے پروسیسر G96 جیسے پروسیسر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو سمارٹ فون کے اندر تو وہ یہاں پر آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتے ہیں تو میری تو یہی رائے ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیو سمارٹ فون لینے بھی ہے تو اپنے بیٹیٹ بڑھا کر 30,000 پیسے اوپر لیں لیکن اگر آپ نے 25,000 پیسے لینا ہے تو آپ کے لیے یہ اپشن ہے اور کوئی اپشن بھی نہیں ہے تو آپ اس سمارٹ فون کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں باقی آئے کی ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیچس ویڈیو تک لیلہ آفیز تھانکس ور واشنگ